آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ایبوٹ آباد کے خوبصورت مقام ارنو علیہ السی مسجد اور علیہ السی پکوڑا شاہ پر صبح کا وقت تھا ہم اپنے بائک پہ ہری پور سے ایبوٹ آباد کی جانب نکل پڑے ہیں راستے میں دونوں طرف سر سبز انچے پہاڑ اور درمیان میں پل کھاتی یہ سڑکیں خوبصورت مناظر پیش کھا رہی تھی بلاخر ہم اس مقام پر جا پہنچے جہاں سے ہر نو چند کلومیٹر دوری پر تھا جہاں تک نظر جاتی تھی سر سبز پہاڑ پاڑوں کے درمیان پیتا پانی خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا سیاہ ٹھنڈے پانی میں لطف اندوز ہو رہے تھے جہاں لوگ انجوائے کر رہے تھے اسی کے ساتھ کچھ بچے اپنے رزکت لاش میں بھی لگے ہوئے دکھائی تھی ہے اور نو میں خوب انجوائے کرنے کے بعد ہم بلاخر علیہ السی مسجد کے لیے نکل پڑے اس مسجد میں خاص بات آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ اس مسجد کی ہر طرف قدرتی پانی کے چشمیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مسجد دوری دنیا میں مشہور ہے پھر ہم نے علیہ السی کے مشہور پکوڑے کھائے اور یہاں پہ ہمارا سفر اختتام ہوا ٹھیک